سہادیاں مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی ایک نکاح اور ایک ولیمہ اور آپ آریے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ ولیمہ میں بدترین ولیمہ ہے جس میں پیٹ بھروں کو بلائی جائے اور بھوکوں کو نظر انداز کر دیا جائے لیکن اب جو شادیوں کا سلسلہ ہے اور وہ ختم نہیں ہونے کو آتی اتنی تقریبات ہیں پورا پورا ہفتہ کئی کئی دن بلکہ وہ سارے ہندوانا طریقے آج لال کپڑے آج پینے کپڑے آج نیلے کپڑے یہ حلال کو اتنا مہنہ کر دیا گیا کہ حرام کے راستے چوپٹ کھل گئے اس حرام کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی کہ آج کے نوجوان کے لیے اپنا شباب بچانا مشکل ہو گیا آج کے بیٹی کے لیے اپنی حیاء اور افت بچانا مخشل کو مشکل ہو گئی حلال راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور حرام کھلتا چلا جا رہا ہے اس کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئی ہیں حلال مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور حرام سستا ہوتا چلا جا رہا ہے تو میرے عزیزوں یہ شادی کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے یہ دعوت یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے غیروں کے ہاں تو یہ دنیا ہے مسلمانوں کے ہاں اس کا دنیا کا تصور نہیں یہ بہت برا دین کا حصہ ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے جیسے نماز دین کا حصہ ہے زکاة دین کا حصہ ہے روزہ دین کا حصہ ہے ایسی تجارت بھی بازار کے زندگی بھی سنات بھی ایسی خوشی غمیاں بھی یہ بھی دین ہے جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے اگر اس کی نماز رہ جائے تو پھر بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کیونکہ اسے وہ دین سمجھتا ہے لیکن اچھا خاصہ حاجی روزہ دار نیکیاں کرنے والا وہ جو شہدی کے موقع پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس پہ وہ توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ بدقسمتی سے اس کو دین کے تصور سے نکال دیا وہ تو جو تقریبات میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے اسے اسے شرمندگی نہیں ہوتی یہ بھی کوئی غلط ہوا ہے اس لیے کہ اسے دین کے تصور سے نکال دیا اس لیے اس پہ ندامت نہیں ہوتی تو میرے عزیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت اس امت کو ایک بڑی نعمت ملی ہے وہ دین دنیا کا ملاب ہے کہ دین غالب ہو اور دنیا بھی دین کے رنگ میں آ جائے ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی دین بھی خراب ہوگا اللہ رب العزد ہمیں دین کرتا ہے